اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لیکچر نمبر نائن میں آپ لوگ خوش آمدید کہتا ہوں آج کے اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ لوپس کیا ہوتے ہیں اور فنکشنز کیا ہوتے ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ لاسٹ کلاس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کنڈیشنل سٹیٹمنٹس کو ہم نے اف سٹیٹمنٹ کو ڈسکس کیا تھا اس میں ہم نے اس میں ایل سیف کو ڈسکس کیا تھا ہم نے اس میں نیسٹی ڈیف کو ڈسکس کیا تھا تو یہ different طرح کی statements ہی جو ہم نے discuss کی تھی last class میں آج کی اس class میں ہم loops کو discuss کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم python میں loops کس طرح سے use کرتے ہیں اور ان کے کیا کیا میں فائدے ملتے ہیں اور پھر ہم functions کو دیکھیں گے کہ کس طرح سے functions کو define کرتے ہیں کس طرح سے functions کو call کرتے ہیں اور کس طرح سے ہم اپنے program میں functions سے different فائدے اٹھا سکتے ہیں تو میں اپنے github کے link پہ آتا ہوں تو آپ کے سامنے github کا link available ہے اور اسی github کے link پہ ہمارے پاس جو step number 9 ہے that is function تو یہ ہمارے پاس step number 9 ہے functions کا اور اس کے اندر آپ کی ایک assignment بھی ہے calculator assignment جو آپ لوگوں نے complete کرنی ہے میں functions کو پڑھانے کے بعد اس assignment کی details آپ کے ساتھ share کر دوں گا اور class کے اندر بھی تھوڑا سا assignment کے بارے میں آپ لوگوں کو guide کر دوں گا اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو ہمارا ایک step ہے step number 8 that is loops تو یہ دو steps انشاءاللہ ہمارا target ہے کہ آج کی class میں ہم cover کریں گے تو سب سے پہلے میں loops کے اوپر جاتا ہوں اور loops کے جو file ہے اس کو میں open کر لیتا ہوں تو یہ میں نے loops کو open کر لیا اچھا loops کی coding examples کو practice کرنے سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ loops کی اس کام کے لئے استعمال ہوتے ہیں loop کا ایک بڑا ہی سادہ سا concept ہے اور ہم اپنی real life میں بھی بہت سارے کام جیسے ہوتے ہیں جو کہ ایک loop میں کر رہے ہوتے ہیں loops کا مطلب ہوتا ہے cycle اپنے وہ تمام کام جو ہم ایک cycle کے اندر perform کر رہے ہوتے ہیں اور ایک specific conditions تک ہم انہیں perform کرتے چلے جاتے ہیں کرتے چلے جاتے ہیں کرتے چلے جاتے ہیں وہ تمام کام loops کلاتے ہیں ایک cycles کلاتے ہیں loops کو ہم cycle کے طور پر بھی سمجھ سکتے ہیں جیسے کہ last class میں میں نے ایک example دے تھی کہ آپ صبح اٹھتے ہیں صبح ہو کے آپ fresh ہوتے ہیں brush کرتے ہیں break fast کرتے ہیں اس کے بعد آپ college چلے جاتے ہیں اب جو college کا یہ جانے کا ایک سلسلہ ہے یہ تب تک چلتا رہتا ہے جب تک کہ آپ کی degree college سے complete نہیں ہو جاتی تو چاہے وہ دو سال کے degree ہو چاہے وہ چار سال کے degree ہو یا چاہے وہ پانس سال کے degree ہو اگر آپ medical college سے کوئی degree کر رہے ہیں تو آپ کا جو یہ سلسلہ ہے کہ daily صبح اٹھنا آپ نے fresh ہونا ہے break fast کرنا ہے اور college جانا ہے پھر اس کے بعد daily صبح اٹھنا ہے آپ نے breakfast کرنا ہے fresh ہونا ہے اور college جانا ہے تو یہ جو آپ کا پورا کا پورا سلسلہ ہے یہ routine آپ کی تب تک رہتی ہے جب تک کہ آپ کی college کی جو degree ہے وہ complete نہیں ہو جاتی ٹھیک ہے یا آپ کی classes جب تک چلتی جاتی ہیں تب تک کہ آپ کی routine رہتی ہے جیسے ہی آپ کی degree complete ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر آپ کی routine change ہو جاتی ہے پھر آپ صبح آپ کے اٹھنے کی routine بھی change ہو جاتی ہے آپ کے breakfast کرنے کی routine بھی اور آپ کے جو ہے fresh ہونے کی routine بھی change ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد آپ college کی بجائے جوب کے لیے جا رہے ہوتی ہیں تو جوب کی جو بھی ٹائمنگ یا اسے کے مطابق آپ کی روٹین سیٹ ہوتی ہے تو اسی طرح سے پروگرامنگ کے اندر اگر ہم نے کوئی ایسے کام کرنے ہو جن کو ہم نے ایک ریپیٹیشن کے اندر کروانا ہو ہم نے بار 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 کچھ کوٹ کو ریپیٹ کروانا ہو یا ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک سٹیٹمنٹ یا ایک سیٹ اوف سٹیٹمنٹس ہے جن کو ہم اپنے پروگرام میں ایک خاص کنڈیشن کے پورا ہونے تک بار بار ایکسیکیوٹ کروانا چاہتے ہیں وہاں پر ہم لوپ کا استعمال کرتے ہیں تو لوپس تب کام آتے ہیں جب ہم ایک سٹیٹمنٹ یا ایک سیٹ اوف سٹیٹمنٹس کو ایک خاص کنڈیشن کے پورا ہونے تک بار بار ایکسیکیوٹ کروانا چاہتے ہیں تو وہاں پر ہم لوپس کا استعمال کرتے ہیں لوپس کا کنسپٹ تمام لینگویجز میں ہوتا ہے پائیتن کے اندر لوب کو یوز کرنے کے لیے لوب کو استعمال کرنے کے لیے ہمارے پاس دو کیورڈز استعمال ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس وائل لوب استعمال ہوتا ہے اور ایک ہمارے پاس فار لوب استعمال ہوتا ہے تو ہم ان دو کے اگزمپلز کو دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم وائل لوب استعمال کرتے ہیں اور کس طرح سے ہم فار لوب استعمال کرتے ہیں تو کوڈنگ اگزمپلز کے اوپر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے while loops کو استعمال کیا جاتا ہے اور کس طرح سے far loops کو استعمال کیا جاتا ہے تو میں یہاں پر میرے پاس coding example ہے سب سے پہلے میرے پاس یہاں پر github میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک infinite loop کی example دی ہوئی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو infinite loop سمجھاتا ہوں کہ what is infinite loop اور یہ ہمارے پاس کب کب آ سکتا ہے تو میں یہاں پر اپنے جوپیٹر نوٹ بک پہ آ جاتا ہوں اور یہاں پر AI and data science کا سیکشن ہے جس کے اندر ہم اپنے code لکھے ہوئے تھے اور میں یہاں پر ایک نیو نوٹ بک بنا لیتا ہوں loops کے نام سے تو میں نے یہاں پر ایک نیو نوٹ بک بنا لی loops کے نام سے اور اس کے اندر میں نے python kernel select کر لیا اور select کرنے کے بعد میں یہاں پر اس کا نام change کر دیتا ہوں loops تو یہ میں نے enter کر کے اس کا نام loops کر دیا اب اس کے اندر میں loops related سارے کی سارے coding کروں گا اب میرے پاس loop لگانے کے لیے میں نے ابھی بتایا تھا ہمارے پاس دو طریقے استعمال ہوتے ہیں ایک while loop ہے اور ایک far loop ہے تو سب سے پہلے میں while loop کو ڈسکس کرتا ہوں اور while loop کے اندر بھی ایک concept ہے that is infinite loop اسے میں ڈسکس کرتا ہوں تو loop لگانے کے لیے جب بھی ہم while loop لگا رہے ہوتے ہیں تو loop کے لیے while loop کے لیے ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ایک variable بنا لیتے ہیں جس variable کو ہم کسی نہ کسی value سے initialize کر دیتے ہیں اب جس value سے ہم اس variable کو initialize کریں گے وہ initialization وہاں سے ہمارا loop سٹارٹ ہوگا تو میں نے ایک variable بنا لیا and اور اس کے اندر میں نے one ایک value store کروا دی اب میرا جو loop ہے وہ one سے سٹارٹ ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے کیا کیا ایک while کا keyword لگایا اور میں نے اس کے condition لگا دی کہ while n less than equal to 5 یعنی ایک loop چلتا رہے اس time تک جب تک n کی value 5 سے کم یا اس کے برابر رہتی ہے تو n کی value آپ دیکھ سکتے ہیں step 1 میں 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 نے one declare کی ہوئی ہے یہاں پہ جو initialize کی ہے وہ one اس کی value ہے اب یہ جو one ہے جب تک یہ 5 سے less than یا 5 کے equal ہے تب تک یہ loop ہمارے پاس چلتا رہے اب اس کے بعد میں نے ایک statement print کر دی اور statement میں میں نے کیا کیا ایک f string کا استعمال کیا ہے جس کے بارے میں آپ پہلے سے جانتے ہیں اور اس کے بعد میں نے کیا کیا ہے ایک عدد n کی value یہاں پر f string کی مدد سے print کروای ہے اور اس کے بعد hello batch 13 یہ میں نے یہاں پر print کروا دیا یہاں پر میں کچھ بھی لکھ سکتا ہوں ٹیکس کی جگہ تو میں نے یہاں پر hello ai and data science لکھ دیا کیونکہ ہمارا ai اور data science کا کورس یہاں پر چل رہے ہیں تو یہ میں نے اس طرح سے لکھ دیا اب آپ اس کی جگہ کچھ بھی message لکھ سکتے ہیں ایک میں نے f string کو use کیا اور f string کو use کرنے کے بعد میں نے یہاں پر کیا کیا کہ ایک عدد n کی value print کروای کہ جو بھی n کی value ہے وہ یہاں پر print ہو اور یہ اس طرح سے میں نے کام کروا دیا اب جب میں اس لوب کو چلاتا ہوں ابھی کے لیے میں اس لائن کو کمنٹ کر دیتا ہوں اور میں اس لوب کو چلاتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے یہ لوب کچھ اس طرح سے چلے گا سب سے پہلے n کی value one initialize ہوگی اس کے بعد چیک کیا جائے گا کیا n کی value 5 سے less than ہے تو ہمارے پاس 1 جو ہے وہ 5 سے less than ہی ہوتا ہے تو لہٰذا یہ tradition true ہوگی اور میرے پاس یہ statement print ہو جے گی n کی value آجے گی one اور hello ai and data science تو جب یہ statement ہمارے پاس print ہو جائے گی تو اس statement کے print ہونے کے بعد دوبارہ سے condition check ہوگی اور چیک کیا جائے گا کیا n کی value less than 5 ہے تو n کی value تو ابھی بھی 1 ہے تو ابھی بھی ہمارے پاس یہ condition true ہو رہی ہے اور اس case میں یہ statement دوبارہ print ہو جائے گی تو اس طرح سے بار 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 یہ condition check ہوتی جائے گی اور ہر دفعہ n کی value 5 سے less than ہی رہے گی کیونکہ n کی value ہم نے first time one declare کی ہوئی ہے one initialize کی ہے تو وہاں پر n کی value ہمیشہ 5 سے less ہی رہے گی کبھی بھی n کی value 5 سے greater نہیں ہوگی کیونکہ one ہمیشہ 5 سے less than ہی ہوتا ہے تو اس case میں یہ loop کی conditions ہمیشہ true result return کرے گی اور یہ والی line ہمارے پاس چلتی رہے گی چلتی رہے گی اور چلتی رہے گی تو یعنی یہ والی جو statement ہے یہ میرے پاس کبھی بھی ختم نہیں ہوگی ایسے loops جو ہمارے پاس چلتے رہتے ہیں اور ایک لگاتار continuous execution کرتے رہتے ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتے ان loops کو ہم کہتے ہیں infinite loop ٹیک ہے تو اگر میں اس loop کو چلا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارا پروگرام یہ اس loop کو چلاتا جائے گا چلاتا جائے گا اور ہمارے پاس کیا ہوگا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک static assign آ رہا ہے اور یہ static assign شو کر رہا ہے کہ اس کی execution continuously ہو رہی ہے اور ایک ٹائم آئے گا کہ جب میں اس کو ضرورت سے زیادہ چلا ہوں گا تو میرا یہ program اور یہ computer اس کی execution ہنگ ہونا شروع ہو جائے گی کیونکہ یہ جو loop ہے یہ ہماری memory کو consume کر رہا ہوتا ہے تو جب ہماری memory کو یہ consume کرتا ہے تو بہت زیادہ memory یہ use کر لیتا ہے ہمارے process کے بہت زیادہ resources use کر لیتا ہے جس کی وجہ سے میرا computer اور پورا کا پورا program ہنگ ہونا شروع رہتا ہے اب میں اگر اس کو یہاں سے close بھی کرتا ہوں تو یہ میرے پاس یہاں سے stop نہیں ہوگا کیونکہ یہ ہنگ ہونا شروع ہو گیا تو یہ اس طرح سے تو بہرحال میرے پاس یہ stop ہو گیا ہے ویسے normally آپ کے پاس ہو سکتا ہے اگر computing resources میں یہ تھوڑا زیادہ اگر execute ہو جاتا ہے تو پھر یہ stop بھی نہیں ہوتا یہ hang ہو جاتا ہے میرے پاس یہاں پر ہو گیا یہ stop ٹھیک ہے تو آپ جب آپ کے پاس اس طرح کی کوئی situation آ جائے کہ یہ آپ کے پاس stop نہیں ہو رہا تو آپ اس میں کرنل کو restart کر لیا کریں آپ یہاں پر click کریں یہ کرنل والی option پر کرنل والی option پر click کرنے کے بعد آپ restart کرنل کے اوپر click کریں گے تو آپ کا یہ پڑا کا پڑا کرنل restart ہو جائے گا جس سے وہ آپ کا جو infinite group ہے وہ اس کی execution کو terminate کر دیا جائے گا تو یہ ایک طریقہ ہے اس کو terminate کرنے کا اور آپ یہاں سے interrupt کرنل کے اوپر بھی click کر سکتے ہیں اگر تو اس سے ہو رہا ہے آپ کا یہ execution stop ہو رہی ہے تو آپ اس کو بھی use کر سکتے ہیں میری بارحال stop کے button پر click کرنے سے ہی execution stop ہو گئی جس سے interrupt کرنل کا option تھا تو اس سے ہی میرا یہ کام ہو گیا تو آپ بھی دیکھیں کہ یہاں پر نمبر لکھا با گیا اس کا نظر کہ آپ یہ ایکسیکیوٹ نہیں ہونا تو یہ ہمارے پاس infinite group ہوتے ہیں infinite group ہم کبھی بھی استعمال نہیں کرتے اور ہم کوشی یہی کرتے ہیں کہ ان سے بچا جائے کیونکہ یہ لوگ ہمارے بہت زیادہ resources consume کر لیتے ہیں اور ان کی output ہمارے پاس ان کی جو repetition ہے وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتی ان کے سائیکل چلتے جاتے ہیں چلتے جاتے ہیں اور ہمارے resources consume ہوتے جاتے ہیں تو اب اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے مجھے یہ بتانا پڑے گا کہ ہمارا جو loop ہے وہ infinite نہ ہو بلکہ ہمارا loop دس دفعہ پندرہ دفعہ یا پانچ دفعہ ایک نمبر آف ٹائمز تک چلے اس کے بعد یہ loop کیا ہو جائے بریک ہو جائے تو میں یہاں پر ایک increment statement لگا دیتا ہوں n کے لیے یہ n کے لیے میں نے ایک increment statement لگائی اس میں میں نے کہا کہ ہر دفعہ جب ایک دفعہ loop چلے گا تو last پر n کی value میں ایک کا increment ہوگا یعنی n کی value first time میں 1 سے initialize کی گئی ہے ایک دفعہ loop چلنے کے بعد n کی value 2 ہو جائے گی اس میں 1 add ہو کے دوبارہ n کی value update ہو جائے گی 2 ہو جائے گی اب 2 کے ساتھ condition چیک ہوگی کہ کیا condition true ہے تو پھر 2 کے ساتھ بھی condition true ہوگی اور statement آجے گی میرے پاس پھر n کی value 3 ہو جائے گی اسی طرح 4 ہو جائے گی اسی طرح 5 ہو جائے گی 5 کے بعد جب n کی value 6 ہوگی تو 6 کے اوپر یہ میرے پاس condition false ہو جائے گی کیونکہ 6 نہ تو 5 سے less than ہوتا ہے نہ ہی 5 کے ایک پل ہوتا ہے تو اس case میں جیسی میرے پاس condition false ہوگی تو یہ loop کیا ہو جائے گا break ہو جائے گا تو یہ loop اس time تک چلتا رہے گا جب تک میرے پاس condition true رہتی ہے جیسی false ہوتی ہے تو loop terminate ہو جاتا ہے تو loop کے terminate ہونے پر جتنے بھی executions یا جتنے بھی cycles اس کے چلے ہیں ان تمام cycles کی میرے پاس output آجے گی اور جیسی چلا 2 کے ساتھ چلا 3 کے ساتھ چلا 4 کے ساتھ اور 5 کے ساتھ تو 5 ٹائمز ہی ہمارے پاس cycles چلے ہیں اور اس کے بعد جب n کی value 6 ہوئی تھی تب condition ہمارے پاس false ہو گئی تھی اور اس case میں ہمارے پاس یہ loop terminate ہو گیا اور اس کے بعد آگے کوئی cycle execute نہیں ہوا اور نہ ہی ہمارے پاس output آئی تو یہ ہے ہمارے پاس while loop اس طرح سے while loop کو use کر رہے ہوتے ہیں تو آپ while loop کو ان تمام scenarios میں use کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کو نہیں پہلے سے پتہ ہوتا کہ ہم نے loop execution کتنی دفعہ کروانی تو when you don't know in advance کہ how many times your cycles will complete your cycles will execute then you should use the while loop تو اس case میں ہمارے پاس while loop بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے جب ہم پہلے سے executions کے بارے میں نہیں جانتے اس کے بعد ہم اپنے github پہ چلتے ہیں اور ایک اور example دیکھ لیتے ہیں جو example یہاں پر اس نے دی ہوئی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ example ہے جس میں ہم نے n کو 2 سے initialize کی ہے اس کے بعد n less than equal to 20 اس پہ ہم نے condition لگا دی اور اس کو ہم نے print کروا دیا اور ہر time یعنی ہر دفعہ جب loop کی execution ہو رہی ہے تو ہر دفعہ ہم last پہ اس کے اندر 2 کا increment کروا رہے ہیں تو یہ loop ہے لیکن یہ loop ہمیں ہمیشہ even numbers print کر کے دے گا کیونکہ ہم نے 2 سے start کیا ہے اور ہم 2 2 کے gap سے number generate کروا رہے ہیں 2 سے start کیا 2 2 2 2 4 2 2 4 2 6 اس طرح سے 2 4 6 تو یہ جو loops ہے یہ even numbers کو پرنٹ کر دے دے گا اس طرح سے آپ code numbers کو بھی پرنٹ کروا سکتے ہیں آپ کسی specific number کا table بھی پرنٹ کروا سکتے ہیں تو یہ تمام کام آپ loop کی مدد سے کروا سکتے پرنٹ اچھا اس کے باز ہم چلتے ہیں کور چیز پر that is far loop جس کو ہم نے تھوڑی در پہلے discuss بھی کیا تھا کہ یہ بھی ہمارے پاس loop کی ایک method ہے جس کے درہو ہم کیا کرتے ہیں loop کو implement کرتے ہیں اب far loop ہمارے پاس تب استعمال ہوتا ہے جب ہم اگر ہم یہ پہلے سے جانتے ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے ہمیشہ far loop کا استعمال کریں far loop کا syntax تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے باقی languages سے بھی اور یہاں پر while loop سے بھی تو far loop کے اندر سب سے پہلے ہم ایک key word استعمال کرتے ہیں far کا key word کے بعد ہم ایک عدد variable استعمال کرتے ہیں variable ہم کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں x y z a b c یہاں پر اس case میں i کا variable use کیا اس کے بعد ہم in operator لگاتے ہیں اور in operator کے بعد آگے میں نے یہاں پر ایک function use کیا ہے یہ جو function آپ کے سامنے نظر آرہ ہوں گے جس کے اندر ہم functions کو استعمال تو نہیں کر رہے یہ جو range function ہے اس کو ہم استعمال نہیں کر رہے ہم ایک list سے data اٹھا رہے ہیں یا ایک tuple سے data اٹھا رہے ہیں اس کے دروں ہمارے loop کی execution ہو رہی ہے تو یہ function کیا کرتا ہے اس function کو study کر لیتے ہیں میں نے یہ بھی بتایا کہ function کو استعمال کرنا یہاں پہ ضروری نہیں ہے اس function کے بغیر بھی ہمارا یہ loop execute ہو جائے گا اگر ہم نے اس function کی جگہ کچھ اور mechanism یا کچھ اور eye trebles use کی ہوں تب بھی ہمارا loop چل سکتے لیکن یہ function میں اس کیس میں یہاں پر use کیا ہے کیونکہ normally ہم far loop کو اس functions کے درہو implement کر سکتے ہیں یہ function ایک range function ہے یہ function کیا کر رہے ہے یہ function کا یہ syntax بھی دیا ہو ہے یہ function ہمارے پاس starting number لیتا ہے ایک ending number لیتا اور ہمارے پاس step کی value لیتا میں ہم یہ specify کرتے ہیں کہ کتنے کتنے gap سے ہمارے numbers کو generate کریں example کو دیکھ لیتے ہیں تو example میں ہمارے پاس یہاں پر ہے range 2 یعنی 2 سے numbers generate کرنا شروع کرے 2 4 6 8 اس طرح سے numbers generate کرے 2 2 2 کے gap سے کرے 2 پر 2 بتایا by دیفال 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 کی value 1 ہوتی ہے تو 1 1 کی gap سے numbers generate کرتا ہے تو یہاں پر میں پتایا کہ 2 سے start کرے اور 2 2 2 کے gap سے numbers generate کرے یعنی 2 4 6 8 اس طرح سے numbers generate کرے اور کہاں تک 22 سے پیلے پیلے تک 22 ہمارے پاس یہاں پر اس کی limit ending value ہے اس سے پہلے پہلے تک یعنی 20 تک even numbers generate کرے تو سب سے پہلے 2 ہوگا then 4 generate 6 generate کرے اس طرح سے 100 up to 20 تک numbers generate کرے گا تو ہر دفعہ کی جو execution ہے اس کے اندر یہ even number generate کرے اور وہ یعنی فرس ٹائم پہ جب فرس number generate ہوگا تو ہمارے پاس IQ value 2 ہوگی اور اس کے ساتھ ایک execution چلے گی ایک دفعہ ہمارا loop cycle چلے گا دوبارہ جب 2 increment 4 ہوگا IQ value 4 ہوگی دوسری دفعہ ہمارا cycle چلے گا اسی طرح 6 کی ساتھ ساتھ جب generate ہوتے جائیں گے تو ہمارے cycles آئی کے ساتھ چلتے جائیں گے 20 کے بعد فردر کوئی number generate نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے یہاں پر ایک entry limit لکھی ہے 22 یعنی 22 سے پہلے پہلے تک اس نے numbers generate کرنے ہیں اس کے بعد اس نے numbers generate نہیں کرنے تو 20 تک جتنے بھی numbers generate ہوں گے ان کے ساتھ loop کا cycle execute ہوگا اس کے بعد جیسے number generate ہونا بند ہو جائیں گے تو loop بھی automatically terminate ہو جائے گا تو یہ اس طرح سے میرے پاس far loop کا complete syntax آپ کو بتا دیا کہ کس طرح سے ہم اس کو use کر رہے ہیں اب جب میں اس کو میرے پاس 2 سے لے 20 تک جتنے بھی even numbers ہیں 2 2 کے gap سے وہ سارے کے سارے آپ دیکھیں گے کہ میرے پاس یہاں پر output میں print ہو کے آگے 20 تک وہ last loop کی execution تھی اس کے بعد چونکہ آگے کوئی number generate نہیں ہوئے تو اس نے آگے اس loop کو continue نہیں کیا تو اس طرح سے ہم far loop کا استعمال کرتے ہیں کہ far loop as compare to while loop کے نسبت تو یہاں پر ہمیں 1 2 3 4 4 lines of code کا استعمال کرنا پڑا تب جا کے ہمارے پاس سکتا ہے اور یہ چونکہ ہمیں پہلے سے جانتے بھی ہیں اس کے بارے میں کہ اگر ہمیں پتا ہو کہ کتنے times loop کی execution کروانی ہے تب ہم لازمی far loop استعمال کرتے ہیں while بھی کر سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر ہے کہ ہم far loop استعمال کریں اور وائل loop سے زیادہ far loop پروگرامنگ کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے کیونکہ ہمیں اپنی executions کا most of the time پتا ہوتا ہے کتنے times ہمارے execution ہم نے کروانی تو یہ یہ یہاں پر far loop کو استعمال کرنے کا طریقہ ہے اس کے بعد ہم اس کے next example پر چلتے ہیں تو دے دی ہے range 10 تو range 10 کیا کرے گا جب ہم نے کوئی starting number نہیں specify کیا تو by default starting value ہوتی ہے zero اور یہ جو میں نے value یہاں پر پاس کی ہے یہ value ending value کے طور پر سیٹ ہو جائے گی تو by default zero سے start کرے گا اور 10 تک numbers generate کرے گا اب میں نے یہاں سٹیپس کی جگہ کوئی گیپ سپیسیفائی نہیں کرتے تو by default جو گیپ ہوتا ہے وہ 1 کے گیپ سے number generate کرتا ہے تو یہاں پر یہ 0 سے لے کر 10 تک 10 سے پہلے پہلے تک 1 کے گیپ سے number generate کرے گا تو 0 1 2 3 up 2 9 تک یہ number generate کرے اور اور ہمارے پورے کے پورے جو لوپ کی execution ہے یہ 9 ٹائمز ہوں گی ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے اپنے لوپ کی execution دیکھے کہ ہمارے لوپ کی وائل لوپ میں اور فال لوپ جتنی بھی execution ہے وہ ہوتی ہے اس پیس پہ ہمارا جو لوپ ہے وہ کتنے times execute ہو رہا ہے یعنی اس کی condition کب تک true ہے یا اس conditions کے اندر جو numbers generate ہو رہے ہیں وہ کتنے numbers generate ہو رہے ہیں یہی ہماری لوپ کی execution کو کنٹرول کر رہے ہوتی تو اگر میں اپنے لوپ کی execution کو درمیان کو 10 times ہونی ہے اس کو پانچ تک ہی روک نہ چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ five times execute ہو اس کے بعد وہ روک جائے next جو five executions ہیں وہ نہ ہو وہ سارے 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 سکپ ہو جائیں تو اس case میں میں break statement کا استعمال کرتا ہوں break statement میرے پاس ایک ایسی statement ہے جو کہ لوپ کی execution کو center میں روکنے کے لئے استعمال ہوتی ہے جب تک وہ loop چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے جب تک وہ روپنی execution complete نہیں کر لیتا روپ کبھی بھی terminate نہیں ہوتا تو ہم لوپ کو زبردستی terminate کروانے کے لیے اس کی execution complete ہونے سے پہلے اس کے تمام cycles کمپلیٹ ہونے سے پہلے اس کو زبردستی terminate کروانے کے لیے stop کروانے کے لیے ہم break statement کا استعمال کرتی تو یہاں گی دین ون کے ساتھ ٹو کے ساتھ اور اپ ٹو نائن تک ہی ہمارے پاس جلے گی اب اس کو میں درمیان میں روکنا چاہتا ہوں تو اس روکنے کے لیے میں نے کیا کیا میں یہاں پر ایک condition specify دی اس لوپ statements execute ہوگی اور ساری values print ہونا شروع ہو جائیں جیسے ہی i کی value 5 ہوگی تو 5 کے case میں ہمارے پاس condition true ہوگی اور اس کے block میں enter ہوگا اور ہمارے پاس break statement execute ہوگی تو break statement 5 کو print کروانے کے بعد break statement جو ہے ہمارے loop کو کرے گی terminate نہیں ہوگی کیونکہ break statement یہاں پر 5 کے ساتھ ہی اس کو break کر رہی ہے جیسے i ki value 5 ہوگی ہے condition true ہوگی ہے اور break statement execute ہوگی ہے جو کہ 6 times execution ہے 6 کے ساتھ execution chan ہے وہ کرنے ہی نہیں دے گی تو جب میں اس کو run کرتا ہوں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں 0 سے لے 5 تک execution ہوگی ہے جب کہ میں نے یہاں پر specify 9 تک جائے گی اور break statement نے 5 کے بعد ہی اسے کیا کر دیا ہے اس پوڑی کی execution کو روک ہوں اب سب سے پہلے ہم continue statement کے concept کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کیا کام کرتی ہے continue statement ہمارے پاس loop کی کوئی execution کو skip کروانے کے لئے استعمال ہوتی یعنی اگر میرے پاس کوئی بھی execution ہے یعنی اگر میں 0 سے لے 10 تک numbers print کرنے تو میں چاہتا ہوں کہ 0 سے لے 10 تک numbers print لیکن درمیان میں ایک number ہے 6 وہ skip ہو جائے لیٹس پوس 7 یا 8 یا 5 کوئی بھی ایک number وہ skip ہو جائے یعنی اس کی execution درمیان میں کوئی ایک execution skip ہو جائے وہ execution complete now اس سے پہلے والی تمام executions اور اس عمل کرتا ٹھیک ہے اب اس کو کیسے استعمال کریں گے ہم code کے اوپر دیکھتے ہیں تو میں 9 تک number generate کروائے اور یہ میرے پاس وہ ہی قرآن example ہے جو ابھی ہم دیکھ رہے تھے اس کے بعد میں نے یہاں پر ایک condition لگا دی کہ جیسے ہی IQ value 5 5 ہوتی ہے تو یہ condition true ہو جائے گی اور میں نے آگے continue statement لگا دی اب continue statement کیا کرے گی جیسے ہی IQ value 5 ہو گی ہر دفعہ IQ value 0 1 2 3 4 کے ساتھ یہ statement check ہوگی انتمام values پہ 0 سے لے 4 تک یہ if condition فالس رہے گی جب فالس رہے گی تو اس کے block میں نہیں جائے گا اور مارے پاس وہ print کر کے لے کے آتا رہے گا 0 سے لے 4 تک یہ print کر کے لے کے آتا رہے گا اب جیسے ہی میرے پاس IQ value جیسی میرے پاس 5 ہوگی تو IQ value is equal to 5 ہوتی ہے یہ block میسج دے گی کہ فورا یہاں سے ہی دوبارہ next iteration کو کال کیا جائے تو جیسی IQ value 5 ہوگی 5 ہونے کے بعد continue statement execute ہوئی اور continue statement اس کو نیچے جانے ہی نہیں دے گی کنٹرول کو وہ یہاں سے ہی دوبارہ next execution کو کال کر لے گی جو کہ next execution 6 کے ساتھ ہو رہی ہے تو 0 سے لے 4 تک 5 کے ساتھ ہی continue statement جس نے فورا continue statement نے میسج دیا کہ next execution کو کال کرو اس execution کو فردر آگے continue نہیں کرنا تو جس کی ورہ سے یہ ہوگا کہ 5 میں جو print ہونا تھا وہ نہیں ہو پائے گا تو 5 ہمارے statement درمیان میں کسی بھی time execution کو skip کر دوبارہ next execution پر جانے کے لئے استعمال ہوتی ہیں تو جب میں اس کو run کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں 0 کے ساتھ آیا 1 کے ساتھ 2 کے ساتھ 3 کے ساتھ 4 کے ساتھ اور 5 ہمارے پاس skip ہو گیا ہے 5 سائیکل یہ کلاس کنسیپٹ ہمارے پاس that is the nested loop nested loop کیا ہوتا ہے جس طرح سے ہم نے nested if پڑھا تھا کہ ایک if کے اندر ایک اور if ہوتی ہے ایسی ہمارے پاس nested loop ہوتا ہے کہ ایک loop کے اندر ایک اور loop یہاں پر ایک بات جانی بہت زیادہ ضروری ہے کہ loop کے اندر چونکہ ہمارے پاس ائٹریشن ہوتی ہیں سائیکل ہوتے ہیں تو جو ہمارے پاس nested loop ہے اگر تو ہم یہ ٹو لیول تک کر رہے ہیں نیسٹنگ ٹو لیول کا مطلب ہمارے پاس ایک loop ہے اس کے اندر ہم ایک اور loop استعمال کر رہے ہیں تو اسے ہم ٹو لیول نیسٹنگ کہیں گے اس case میں اگر ہم نے یہ نیسٹنگ کی ہوئی ہے تو جو باہر والا loop ہوتا ہے اس کو آؤٹر loop کہتے ہیں اور جو ہمارا loop کے اندر والا loop ہوتا ہے اس کو انر loop کہتے ہیں تو انر loop جب آؤٹر loop کی ایک سائیکل کمپلیٹ ہوتا ہے تو آؤٹر loop کے ایک سائیکل کے ساتھ انر loop کے تمام سائیکل کمپلیٹ ہوتے ہیں یہ اس کا بنیادی حصول ہے کہ اگر ہمارے پاس آؤٹر loop ہے اور آؤٹر loop کی ایک 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 سائیکل کمپلیٹ ہوں گے کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر آؤٹر loop کی ایک ایک سائیکل کمپلیٹ ہوگا اور آؤٹر loop کے سائیکل کے ساتھ انر loop کے تمام سائیکل چلتے ہیں یہی ہمارے پاس نیسٹر گروپ کی ورکنگ ہوتی ہے تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہم نے یہاں پر دو loops لگائے ہیں میں نے یہاں پر لسٹ پیسیفائی کر دیا یہ چیز میں آپ کو تھوڑی دیر پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ range function لگانا ضروری نہیں ہے ہم یہاں پر کوئی اور آئی ڈریبل دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر آپ نے دیکھا ہے کہ range function لگانے کی بجائے میں ایک list پاس کر دیا جس میں کچھ fruits ہیں apple banana cherry اب ہو گا یہ کہ باہر والا جو loop ہے i value 0 1 2 3 4 اس کے ساتھ چلے گا اور اندر والا جو loop ہے j j value اس list میں سے اٹھاتا جائے گا یعنی وہ list سے apple اٹھائے گا اور j میں store کر کے اس کے ساتھ ایک سائکل چلائے گا دین وہ next time list سے بنانا اٹھائے گا اور j میں store کر کے اس کے ساتھ ایک سائکل چلائے گا دین وہ چیری اٹھائے گا اور اس کے ساتھ سائکل چلائے گا تو ضروری نہیں ہم ریج فنکشن کا استعمال کرے ہم ایک list یا tuples بھی پاس کر سکتے ہیں جس کے اندر سے فار لوب ایک ات کر کے ویلی اٹھاتا جائے اور اپنے سائکل کو complete کرتا جائے تو یہاں پر میں نے ایک inner loop لگا دیا اور اس inner loop میں یہ کیا کہ میں نے یہاں پر جو پرنٹ سٹیٹمنٹ کروائی ہے اس پرنٹ سٹیٹمنٹ میں لکھ میرے پاس ایک سٹیٹمنٹ لگے جو کہ ایک لائن چھوڑ کے نیچے آجائے تاکہ میں دیکھ سکوں کہ ہمارے پاس inner loop کے کتنے سائکل ہو گئے ہیں ایک دفعہ جب اس کے سائکل کمپلیٹ ہو جائیں تو ایک لائن چھوڑ کے نیچے آجائے پھر آؤٹر loop کا چھوڑ یہاں سے میں نے کوڈ کو کوپی کیا اور کوپی کرنے کے بعد میں نے کوڈ کو پیسٹ کیا اور پیسٹ کرنے کے بعد جیسی میں نے اس کو ایکسی پھر آؤٹر loop کا نیکس سائکل چلتا ہے تو یہ ہمارے پاس نیچے loop کی ورکنگ ہوتی ہے تو یہاں تک ہمارے loops کا کنسیپٹ ختم ہوتا ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکس ٹوپک پہ that is functions تو functions پہ جانے کے لیے یہاں پر میں اپنے main repository کے اوپر جاتا ہوں اور اس main repository کے اندر جو میرے پاس step number 9 ہے اس کو میں کلک کرتا ہوں اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے پاس ایک calculator کی assignment ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ تھوڑی دیر بعد آپ سے ڈسکس کی جائے گی اور اس کے بعد میرے پاس یہاں پر ایک functions کی فائل ہے اس کو میں دیکھ لیتا ہوں اب بجائے اس کے کہ ہم functions کو practical اس کی کوڈ کی پریکٹس کریں اپنے جوپیٹر نوٹ بک پہ ہم اس کا concept ایک دفعہ سمجھ لیتے ہیں کہ functions کیا ہوتے ہیں اور کس کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو اگر ہم functions کی بات کرتے ہیں تو functions is just like a machine کہ ہمارے real world میں ہم بہت ساری machines کا استعمال کرتے ہیں اپنے daily work کے لیے machines ہمارے پاس کیا کرتی ہیں machines کوئی بھی machine کی بات کر لیں تو machine ہمارے پاس کوئی نہ کوئی input لیتی ہے اور ہمیں کوئی نہ کوئی output نکال کے دے رہی ہوتی ہے جیسے میں کسی light کی بات کر لیتا ہے tube light ہے تو tube light کا input ہوتا ہے electric run اور tube light ہمیں provide روشنی provide روشنی تو ایک input ہے tube light اور ایک output ہے جو light ہے تو اسی طرح سے ہمارے پاس programming کے اندر کچھ functions ہوتے ہیں functions کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ کچھ data کو input لے رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کے اوپر پروسسنگ کر کے ہمیں اس data کا output دے رہے ہوتے ہیں اب اس کا سب سے بڑا benefit کیا ہے کہ اگر ہم نے کسی بڑے project پر کام کرنا ہو تو ہمارا جو بڑا project ہوتا ہے اس بڑے project کے اندر ہم سارے کا سارا code ایک file میں نہیں لکھ سکتے ایک جگہ پہ نہیں لکھ سکتے ہم اپنے بڑے project کو چھوٹے چھوٹے chunks میں divide کر لیتی ہیں چھوٹے functions میں divide کر لیتی لیت سپوز میں ایک calculator بنانا ہے جو کہ آپ assignment پہ بھی بنائیں گے تو اس calculator کے اندر میرے پاس چار چیزیں basic operations perform ہوتے ہیں میرے پاس ایک calculator میں addition بھی perform ہوتا ہے میرے پاس ایک calculator میں subtraction multiplication اور devian کے چار طرح کی operations perform ہوتے ہیں اب بجائے اس کے میں پوری کی پوری پاس jam کی فائل میں پورے کا پورا calculator کا quote لکھ دوں میرے لئے زیادہ یہ بہتر ہے کہ میں ہر ایک operations perform کروانے کے لئے ایک specific function بنالوں addition کے لئے میں sum کا function بنالوں subtraction کے لئے سبتریکشن کا ایک function بنالوں multiplication کے لئے multiply کا function بنالوں اور devian کے لئے divide کا function بنالوں اس طرح سے میں چار functions بنالوں اور ان چار functions کو میں اپنے program کے اندر کال کروں اور کال کر کے ان کے ثور addition subtraction multiplication devian کرواؤں اب اگر میرے program میں یہاں پر کسی وجہ سے بھی error آتا ہے یا کوئی مسئلہ آتا ہے یا کسی وجہ سے میرے program میں addition نہیں ہو رہا سہی طرح سے یا subtraction نہیں ہو رہا یا devian نہیں ہو رہی تو بجائے اس کے پورے کے پورے کو ریویو کرنے کی بجائے میں صرف اس function کو دیکھوں گا جس function کے اندر مسئلہ آرہ ہے پورے کے پورے program کو ڈیپ پک کرنے کی بجائے ریویو کرنے کی بجائے اس میں کو تلاش کرنے کی بجائے میں صرف اس function کو دیکھوں گا جس function کی وجہ سے issue آرہ ہے تو یہاں سے میرے program کی ریڈی بہت زیادہ انکریز ہو جاتی ہے اور اس کی error handling بہت زیادہ استعمال ہو جاتی جب ہم نے کسی پرگیم میں ہی دیکھتے ہیں اور اس ہی کے اندر سے error نکالنے کی کوشش کرتے ہیں دوسرا یہ فائدہ کہ ایک تو ہماری error handling بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہے debugging بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہے دوسرا فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمارے پاس functions کے ثرو ایک دفعہ جو ہم نے functions بنا دی ہیں ان functions کو multiple times ہم اپنے program میں یا اپنے program سے باہر کہیں بھی کال کر سکتے ہیں تو میں نے sum multiply divide اور subtraction اس کے چار function بنا دی ہے اب یہ میں اپنے calculator میں بھی استعمال کر سکتا ہوں اگر میں کوئی اور project پہ کام کر رہا ہوں جہاں پر میں نے sum multiply divide اس طرح کوئی operation کر سکتا ہوں تو میں ان functions کو وہاں پہ کال کر سکتا ہوں اگر میں کسی تیسرے project پہ کام کر رہا ہوں جہاں پہ کئی calculation یا business models تیار ہو رہے ہیں جہاں پہ business کی کچھ calculations ہو نہیں تو وہاں پہ میں functions کو کال کر سکتا ہوں تو functions کو ایک دفعہ بنا دیتے ہیں اس کے بعد multiple times ہم جب بھی چاہیں اسے کال کر سکتے ہیں یہ ہمارے program کی readability کو بھی پڑھا دیتے ہماری debugging کو بھی آسان کر دیتے اور اس کی ورہ سے ہمارے program میں errors بھی کم سے کم آتے ہیں اور ہم جب چاہیں جہاں چاہیں اپنے ایک دفعہ function بنانے کے بعد اس کو multiple times کال کر سکتے ہیں تو یہ تو ہمارے functions کے benefits اور functions میں یہاں پر ایک function کی example لے کر آتا ہوں تو یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک function کا code یہاں پر میں پیسٹ کرتا ہوں اور اس میں میں یہاں پر کیا لکھا ہے function بنانے کے لیے ہمارے پاس ایک کیورد استعمال ہوتا ہے جس کا نام ہوتا def 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 code پر جانے سے پہلے function کے بارے میں ایک چیز تھی جو بتانی بہت ضروری تھی وہ یہ کہ ہمارے پاس دو طرح کے functions ہوتے ہیں ایک ہوتے ہمارے پاس built in functions اور ایک ہوتے ہیں user define functions built in functions جو کہ python اندر already define ہوتی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ نے بہت زیادہ print statement کا استعمال کی ہے اب یہ جو print ہے یہ ہمارے پاس ایک function ہے یہ آپ نے بہت زیادہ استعمال کی ہے اب تک ہم starting class سے لے کر جو ہماری first class ہے اس وقت سے لے کر اب تک جتنی بھی classes ہماری ہوئی ہیں ہم ہر class میں کم سے کم ایک تفہہ تو print statement لازمی استعمال کر چکے ہوں گے یا ملٹی پائل ٹائمز پہ استعمال کر چکے ہوں گے تو print ہمارے پاس یہاں پر that is a function یہ built in function ہے python جو کیا کام کرتا ہے اس کو جو بھی ڈیٹا دیا جائے اس کو ہمارے پاس کنسول کے اوپر print کروا دیتا ہے تو یہ built in function ہے جو python programming کے اندر پہلے سے ہی define ہوا ہے پہلے سے declare ہوا ہے اور اس کو use کر رہے ہوتی ہیں اب جتنے مرضی دفعہ ہم اس کو use کر سکتے ہیں ہمیں print کو define کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اسی طرح سے دوسرے طرح کے function ہوتے ہیں ہمارے پاس جنہیں ہم کہتے ہیں user define functions اور وہ functions ہم خود بناتے ہیں اور ہم انہیں جتنی مرضی دفعہ استعمال کر سکتے ہیں اپنے program میں کال کر سکتے ہیں تو جب ہم نے کوئی اپنی طرف سے custom function بنانا ہو user define function بنانا ہو تو اس case میں ہم def کا keyword استعمال کرتے ہیں def means define کہ اس کے بعد جو ہم لکھنے جا رہے ہیں وہ user define function ہوگا اور آگے ہم کوئی بھی نام لکھ دیتے ہیں جیسے میں نے یہاں پر hello لکھا تو ہیلو اس case میں ہمارے پاس function کا نام تو function کا نام ہم small letters میں لکھتے ہیں یہ ایک اچھی practice ہے آپ اس capital letters میں لکھ سکتے ہیں لیکن Python کی تمام تر programming variables decredation یا commands ہیں وہ سارے small letters میں لکھتے ہیں تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ functions کو small letters میں لکھیں کچھ ایسے cases ہیں جہاں پر ہمیں capital letters استعمال کرنے پڑتے ہیں جیسے classes ہیں objects ہیں تو جب ہم جائیں گے اس topic پہ تو میں وہاں پر بتا دوں گا کہ کہ کہاں کہاں ہمیں capital letters استعمال کرنے ہمارے لئے ضروری ہوتی ہیں تو methods کے جو ہیلو جس کا نام ہے اور اس function کے آگے کولن لگا کے اس کی indentation میں میں آگے لکھا ہے اس کے نیچے print hello world یعنی ایک function ہے جس کا نام hello ہے اور یہ صرف hello world یعنی یہ جو text ہے اس کو سکرین کے اوپر print کر دے گا تو جیسے ہی میں اس code کو execute کرتا ہوں تو میرے پاس یہ function define ہو گیا اب یہ function define ہونے کے بعد اس function کو تو میں نے بنا دیا ہے اب میں اس function کو use کرنے تو use کرنے کے لئے میں اس function کو call کروں گا تو call کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں کیا کرتا ہوں اس function کا نام لکھتا ہوں اور آگے اس کے bracket لگا دیتا ہوں تو جیسی میں اس کا نام لکھا اور اس کے bracket لگا دی تو یہ مارے پاس function call ہوگا اور جیسی call ہوگا تو یہ function جو بھی کام کر رہے یعنی اس کا کام ہے کہ پرنٹ کرنا ہے تو یہ وہ print کر کے میرے پاس دکھا رہے یہاں پر اب اس function کو میں multiple time اپنے پروگرام میں call کر سکتا ہوں تو میں جتنی دفعہ بھی اسے call کروں گا ایک دفعہ میں نے اسے define کر دیا اور اس کے بعد multiple times میں اسے call کروں گا تو اس کی ساری execution perform ہو کے میرے پاس اس جگہ result سانا شروع ہو جیں گے تو یہ ہمارے پاس functions کا فائدہ ہوتا ہے اس طرح سے ہم functions define define کرتے ہیں ابھی جو میں نے یہ function آپ کے سامنے define کیا یہ جو basically function ہے یہ function ایک simple function ہے اس کے اندر نہ تو کوئی input جا رہی ہے اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی output آرہی ہے آگے ہم جا کر وہ functions دیکھیں گے جن functions کے اندر کچھ input بھی جا رہی ہوگی اور جس کے اندر کوئی نہ output بھی آرہی ہوگی تو انشاءاللہ ہم next class میں یہ دیکھیں گے lecture number 10 میں کہ وہ functions کس طرح سے بنا سکتے ہیں جن کے اندر کوئی نہ input بھی جا رہی ہوتی ہے اور جن سے کوئی نہ output بھی آرہی ہوتی ہے اور اس function کو کس طرح سے declare کرتے ہیں کس طرح سے استعمال کرتے ہیں آج کا lecture ہم یہی ترک رکھتے ہیں امید ہے یہاں تک آپ کو ساری چیزیں کلیر ہو گئی ہوگی next lecture کے لیے اللہ حافظ